اسلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ چکن اور بینڈی کی ریسپی شیئر کر رہی ہیں جو کہ بہت مزیدار ہے اس میں ہم نے ایک ایسی چیز ایڈ کرنی ہے جو اس کے ٹیسٹ کو دھو گنا کر دے گی تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ایک میں نے پیالی لی ہے اس میں ہم نے تھری ٹیبل سپون جو ہے بیسن ایڈ کرنا ہے بیسن کو ہم نے اچھی طرح سے صاف کر لیا ہے چھان لیا ہے آدھی چمچ اس میں ہم نے کھوٹی بھی لال میرچیں ایڈ کرنی ہے اور آدھی چمچ اس میں ہم نے نمک سے ایڈ کرنا ہے اور ہم نے تھوڑی سی مرچوں کا پاڈر ایڈ کرنا ہے ہے اور ہم نے آدھی چمچ جو ہے گرم سالہ پاڈر اس میں ایڈ کرنا ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا پانی ایڈ کرکہ جی میکسے کا تھک سی کنسسٹینسی ہونی چاہیے اور اس کے بعد اس کو ہم نے سائیڈ پر رکھ دینا ہے دیکھ لیتے ہیں بھینڈی ہیں جو بھینڈوں میں چیزیں ایڈ کرنی ہے آدھا کلو میں نے بھینڈی لی ہے ایک کلو میں نے چکن لیا ہے اور آدھا کلو میں نے پیاز لی ہے اس کو ہم نے باریک باریک کاٹ لیا ہے اس کا خیال رکھنا ہے کہ پیاز ہمیشہ اس میں باریک باریک کاٹ کے ایڈ کریں اور ایک کڑاہی میں ہم نے آئل جو ہے اس کو گرم کر لیا ہے دو بڑے چمچ میں نے آئل لیا تھا اس میں ہم نے چکن کو ایڈ کر دیا چکن کو میں نے اچھی طرح ساپ سترہ کر لیا تھا اور تھوڑا سائز میں سرکا ایڈ کر کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں نے چھوڑا تھا تاکہ سارا پانی جو اس کا خون ہوتا ہے بلڈ ہوتا ہے وہ سارا نکل جائے اچھی طرح اس کی سفائی ہو جائے اس کو ہم نے داس منٹ کے لیے اس طرح چھوڑ دیا ہے کور لگا کے تاکہ یہ اچھی طرح سے اندر تک پاک جائے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کلر چینج ہو گیا اور اسی طرح اس کی سائیڈیں چینج کر کے ایک دفعہ پھر ہم اس کو اسی طرح رکھیں گے اور تب تک اس کو ہم نے پکانا ہے جب تک یہ اچھی طرح اندر تک پاک نہ جائے کیونکہ ہم نے اس کے بونز ہیں اس کو الاغ کر لینا ہے اور اس کے رویشہ جو گوشت اوپر لگا ہوئے چکن ہے وہ الاغ کر لینا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل ریڈی ہو رہا ہے ہمارا چکن پاک رہا ہے اس کو اچھی طرح ہم نے پکانا ہے تاکہ اس کی جو سمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور ہارلی فرینڈز اس کو ہمیں پکاتے ہوئے داس سے پندرہ منٹ ہی لگتے ہیں زیادہ ٹائم چکن کو آپ کو پتا ہے کہ پکنے مہنے ہی لگتا لیکن اس کو اچھی طرح آپ گھی میں فرائی کر لیا کریں تاکہ اس کی جو سمیل ہوتی ہے وہ اچھی نہیں لگتی یہ دیکھو بلکل ہمارا جو چکن ہے ریڈی ہو گیا اس کو ہم ایک باغل میں نکال لیتے ہیں اور ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کی بونز جو ہیں وہ لگ کر دیں گے اور اب ہم اسی آئیل میں جو ہے فرینڈز اس میں ہم نے بھیڈیو کو فرائی کر لینا ہے اور بھیڈیو میں ایک سپیشل سی لیس ہوتی ہے اس کو ہم نے خاتم کرنا ہے اور وہ لیس لوگوں کو بعض اوقات نہیں اچھی لگتی اس لئے اس میتھڈ سے آپ اگر بھیڈی بنائیں گے تو بلکل وہ لیسی سی نہیں ہوگی اور بہت اچھی بنے گی اس طرح ہم نے اس کو بھی بھیڈی کو فرائی کرتے ہوئے ہارلی دا سے پندرہ منٹ ہی لگتی ہیں اور اچھی طرح اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے کچھ لوگوں کو نرم نرم بھیڈی پسند ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو کرنچی سے پسند ہوتی ہے مجھے کرنچی پسند ہے اس لئے میں اس کو زیادہ فرائی کر رہی ہوں اور آپ اس میتھڈ سے پکانا بنانا بھیڈی کی ریسپی کو تو آپ جو باقی ریسپیز ہیں بھیڈی کی اس کو بھول جائیں گے اور اسی میتھڈ سے بنائیں گے یہ دیکھیں ہم نے بھیڈی کو فرائی کر لیا اور دیکھیں کتنی کرنچی کرنچی ہے کوئی لیس نہیں ہے اس میں اب ہم جو پیاز ہیں اس کو بھنڈی والے آئل میں ہی ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے اور پیاز دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا اس کی کٹنگ میں نے کیا اور اسی طرح باریک ہم نے کٹ کرنا ہے اس سے جو ہے مسالہ بہت اچھا ریڈی ہوتا ہے اور اس میں ہم نے اب ہم اس میں ٹوماٹر چار عدت میں ٹوماٹر لیے تھے ان کو بھی باریک کٹ لیا تھا وہ اٹ کر رہی ہوں اس کو بھی اچھی طرح ہم نے اس میں بھون لینا ہے مسالہ اچھی طرح ہم نے تیار کرنا ہے اب ہم اس میں کٹی ہوئی ہری مرچیں ایڈ کرتے ہیں اور فرینڈز یہ ریسپی بہت مزیدار ہے آپ ضرور یہ اب سیزن ہے بھینڈیو کا تو آپ ضرور اس طرح ٹرائے کیا کرے بنا کے اپنے گھر میں بہت مزیدار یہ سالن تیار ہوتا ہے اور یہ اتنا ٹی ایس ٹی اتنا مزیدار ہوتا ہے دل کرتا ہے کہ اسے ہم سپون کے ساتھ ہی کھا لیں آپ اسے بے شک نان کے ساتھ کھائیں بے شک روٹی کے ساتھ کھائیں دونوں چیزوں کے ساتھ بہت اچھا بہت ٹیسٹی لگتی ہے یہ بھینڈی کی ریسپی آدھا چمچ ہم نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے نمک کیونکہ میں نے اس جو مٹیرلٹ بنا کے رکھا ہے اس میں بھی ایڈ کیا ہے اس لئے آپ نمک کی کونٹیٹی کو دیکھ کے حساب سے ایڈ کرنا ہارپ ٹی سپون میں نے اس میں حلدی پورڈر ایڈ کیا ہے حلدی سے بھی اس کا فلیور جو ہے بہت اچھا آتا ہے ایک چمچ میں نے ایک چمچ یعنی کہ ون ٹیبل سپون اس میں ہم نے کوٹی بھی لال مرچیں ایڈ کرنی ہے ایک چمچ پہلے ایڈ کر دیا تھا اور یہ چھوٹا چمچ ہے اس لئے تھوڑی سی میں نے اور ایڈ کی ہیں تو یہ تقریباً ون ٹیبل سپون ہی ہمارا بن جاتا ہے اور جتنی ہماری سبزی ہے اتری سبزی کے حساب سے یہ اتنی لال مرچیں انف ہے کیونکہ ہم نے ہری مرچیں بھی ایڈ کی ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس میں یہ میں نے املی کا پلک تیار کیا تھا وہ ایڈ کرتی ہوں کیونکہ املی کی وجہ سے جو کھٹی مٹی سی جو ہوتی ہیں بھینڈییں ہوتی ہیں بہت مزے دار لگتی ہیں اس لئے آپ ریسپی کو پورا فالو کرنا ہے اور بہت مزے کی بہت ٹیسٹی یہ بھینڈی کی سبزی تیار ہوگی آپ اسی طرح سیم میتھڈ سے ٹرائے کرنا یہ اتنی مزے دار ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو کومنٹ میں ضرور بتا دیا کریں اور لائک ویڈیو کو کر دیا کریں یہ دیکھیں مسالہ ہمارا ماشاءاللہ کتنا اچھا ریڈی ہو گیا اسی طرح کا ہم نے مسالہ ریڈی کرنا ہے اور اس کے بعد اس ٹائم پہ ہم نے جو بیسن کا ہم نے مٹیریل تیار کر کے رکھا تھا وہ اس میں ایڈ کرنا ہے اس سے جو ہے بھینڈی کی ریسپی میں آپ کو بتا نہیں سکتی اسی طرح سیم میتھڈ سے آپ ٹرائے کرنا تو آپ کو پتا چال جائے گا کہ یہ ریسپی کتنی مزے کی ہے بھینڈی کی تو سیم میتھڈ سے آپ ٹرائے کرنا اور بنانا گھر میں اور بھینڈی کے سیزن میں اس کو بنا کے انجوائے کرنا اس کی بھی ہم نے ہلکی آنچ پہ لو فلیم پہ اس کی بنائی کر لینی اچھی طرح تھا کہ اور فرنڈز ایک بات کا خیال رکھنا کہ بیسن جو ہوتا ہے اس کو آپ پہلے تھوڑا سا بغیر آئل کے اس کو پین میں ایڈ کر کے بھون کے اس طرح رکھ لیا کریں تاکہ بعد میں زیادہ پھر بھوننا نہیں پڑتا اور کچھا کچھا ٹیسٹ ہوتا ہے بیسن کا وہ نہیں آتا میں نے اس کو بھون کے رکھا ہوا تھا اس لیے میں نے اس ٹائم پہ نہیں بھونا آپ پہلے سے اس کو بھون کے اس طرح اس کا مٹیریل تیار کیا کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی پیاری اس کی لوک کا آ رہی ہے یہ مسالے کی اور اس کو ہم نے لو فلیم پہ تھوڑی دیر کے لیے پکانا ہے تاکہ جو چیزیں ہم نے ایڈ کی ہیں وہ اچھی طرح سے ریڈی ہو جائیں اب ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے جو ہم نے چکن پکا کے فرائی کر کے آلریڈی رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کے اوریشے الگ کر لیے تھے بونز الگ کر دی ہیں تاکہ اس طرح اچھا لگتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور چھوٹے چھوٹے پیسز میں کی ہوئی چیز جو ہے وہ زیادہ بہتر لگتی ہے بہت اچھی لگتی ہے اس کی لوک اچھی آتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ بھنڈی ہم نے تقریباً چھوٹے چھوٹی اس کی کٹ کی تھی تو اس میں ہمارے چکن بھی اس طرح چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہی ہچھا لگے گا اس لئے میں نے اس کو بونز سے الگ کر لیا اور ساری چیزیں ہماری ہم نے پکائی ہوئی ہیں اس لئے تھوڑا تھوڑا ٹائم میں ہی اس کو اس میں فرائی کرنا ہے اب ہم اس میں بھنڈی ایڈ کر دیں گے جو ہم نے اس کو بھی فرائی کر کے رکھا ہوئے اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ دیکھیں کتنی کرنچی لگ رہی ہے کوئی اس میں لیس دار چیز نہیں ہے آپ بھی اسی طرح سیم میتھڈ سے اس کو ٹرائے کرنا اور ما شاء اللہ اس کی لک دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے ان کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ ساری چیزیں آپس میں اس طرح مکس ہو جائیں اور پھر ہم نے اس کو کور لگا کے ایک دو منٹ کیلئے چھوڑ دینا ہے لو فلیم پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ بھیڈی کی جو لک ہے وہ کتنی اچھی آ رہی ہے اس ٹائم پہ اب ہم نے اس میں تھوڑا سا پسا ہوا زیرہ جو ہے وہ ایٹ کر دینا ہے اس سے بھی ٹیسٹ بہت مزیک آتا ہے اور تقریباً جو ہماری بھیڈی کی سبزی ہے چکن بھیڈی وہ بلکل ریڈی ہے اس کو اب ہم جو ہے فرینڈ سے ڈی شوٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ اب ہم اس کو فرینڈ سے ڈی شوٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں گانش کے لیے میں نے ہرادنیاں ایڈ کیا ہے سلاحاد ایڈ کیا ہے اور روٹی کے ساتھ اس کو سرف کریں ما شاء اللہ بہت مزیکی بنتی ہے تو فرینڈز یہ تھی میری آج کی ریسپی انشاء اللہ انشاء اللہ کل ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے موسیقی موسیقی